اتر پردیش کے مکہ منتری نے ایک شفت کا استعمال کیا مول نوازی اتر پردیش کے مکہ منتری کو سب سے پہلے بحیثیت مکہ منتری ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا نہ ان کو ضرورت تھی کیا مطلب ہے مول نوازی کا کہا اتر پردیش کا مسلمان مول نوازی نہیں ہے اور اگر مول نوازی اگر کوئی اس دیش میں ہے تو وہ ہے ڈریویڈین لوگ اور آدھی واسی لوگ نمبر ون نہ ویسی مول نوازی ہے پھر اگر نہ ہو یوں گی دیتا مول نوازی ہے پھر ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اتر پردیش میں جو ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ دوہزار پندرہ سولہ میں ٹو پوائنٹ سکس تھا جو اب گر کر ٹو پوائنٹ تری ہو چکا ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھارت میں جو مسلمانوں کا ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ کتنا ہے وہ گرا نہیں گرا نیشنل فیملی ہیل سروے میں بتا رہا ہے گرا ہے وہ بہت گرا ہے وہ وہ نہیں بتاتے اور صرف ڈرانے کا کام بھیک بھارت میں جو ٹی ایف آر ریٹ ہے بھارت کے مسلمانوں کا وہ ٹو پوائنٹ تری ہے اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو ٹی ایف آر ریٹ اتر پردیش میں گرا ہے وہ بھی کافی گرا ہے اس کو بات ہی نہیں کرتے اتر پردیش میں جو پرابلم ہے وہ ویسٹڈ چلڈرن کا ہے ویسٹڈ چلڈرن اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے سکس پرسنٹ سے سیونٹ پوائنٹ تری پرسنٹ ہو چکے ہیں ارے مکہ منتری بتاؤ نا کہ ٹو پوائنٹ سیون تھا ٹو ٹی ایف آر ریٹ یو پی میں اب گر کر ٹو پوائنٹ فور ہوا ہے اور پورے دیش میں مسلمانوں کا ٹی ایف آر ریٹ ٹو پوائنٹ سکس سے ٹو پوائنٹ تری ہوا ہے پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی کانٹرسپٹیو استعمال کرتا ہے تو مسلمان ہیں وہ این ایف ایس کہتا ہے اس پر بھی آپ بات نہیں کرتے اور اتر پردیش میں پاپولیشن سٹیبلائز ہوگا ڈیزائیڈ فٹیلیٹی ریٹ دوہزار چھبیس تک ہو چاہے گا مکیہ منتری کو بولنا چاہیے سب باتیں یہ وہ جان کر بھی صرف مسلمانوں کے تعلق سے خوف پیدا کرنا یہ ان کا منچ اور مقصد بلکل مثلے مانتا ہوں کہ بھارت کے سنبیدان میں سپریشن آف پاورز بیسک سٹکچر کا حصہ ہے اور سپریشن آف پاورز یہ ہے کہ ایگزیکویٹو جو پدان منتری ہے لیجیس لیچر جو لوگ سبا کے سپیکر ہیں اور ڈڈیشری جو چیف در سب انڈیا ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے انڈیپنڈنٹ رہیں گے تو جب لوگ سبا میں پدان منتری جاتے ہیں تو سپیکر بڑا ہے سپیکر عدی اکش ہے پدان منتری بڑے نہیں ہیں وہاں پر یہ تو سپریشن آف پاورز کا حصہ ہے پدان منتری سامنے بیٹھے ہیں لوگ سبا کے پیچھے بیٹھے ہیں اور اگر آپ کانسٹیوشنل ایکسپرٹس کو پوچھیں گے تو وہ جو اشوک چکر ہے جو اس کے میں چار جنور ہیں ایک گھوڑا ہے ایک ہاتھی ہے ایک اس میں بل ہے اور ایک لائن ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے سمویدھان کا جو پریامبل ہے لیبرٹی ایکوالٹی فٹرین جسٹس کو بتاتا ہے پتان منتری اس کو کیوں بول رہے ہیں اور یہ تو اس جگہ پر ملا تھا نا جہاں پر پچاس فٹ کا ایک پلر ہے جہاں پر گوتم بودھ نے اپنا پہلا سرمن دیا تھا کوئی بہت مذہب کے ذمہ داروں کو بٹھا لیتے کم سے کم تاکہ لوگ یاد رکھتے کہ گوتم بودھ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا پہلا سرمن دیا تھا سرمن دیا تھا سر بی جے پی نے ابھی اپنا نیشنل ایکسکریپ کیا ہے یہاں پہ تلنگانا ہے ایترپاد شہن میں دو دن کا نیشنل ایکسکریپ کا بڑے بڑے نکھتا پڑا نمتی کو دائے کہا یہ مانا یہ جا رہا ہے کہ بی جے کی مشن ساؤت پہ کام کر رہی ہے 2014 کے جنرل لینشن کے لئے اور تلنگانا پہ ان کی خاص نظر ہے 2013 کے اسیمبلی کے لئے مشن ساؤت مشن تلنگانا پہ بی جے پی کام کر رہی ہے دیکھیں دیش میں جو بیروزگاری ایک بہت بڑا مددہ بن چکا ہے اس کی سراسر ذمہ داری پدان منتری کی سرکار پر آئید ہوتی ہے پوری وش میں سب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہیں کہاں پر ہیں بھارت میں ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں خینتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں پیٹرول ڈیزل ہو روزمرہ کی چیزیں ہو تو یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے بی جے پی کوشش ضرور کر سکتی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں جو نفرت کے پیغام کو عام کر رہی ہے وہ تیلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی ریجیکٹ کرے گی اور تیلنگانہ کی عوام محبت کے پیغام کو مانتی ہے اور محبت پھلانے والوں کو اور تیلنگانہ کے انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کو بی جے پی دیکھ رہی ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہی ہے اور تیلنگانہ کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے بی جے پی کے پیغام کو اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی عوام نفرت کو ریجک کرے گی اور تیلنگانہ کی حق کی لڑائی رننے والوں کا ساتھ دے گی آپ کو لگتا ہے صرف نورٹ انڈیا میں اتر بھارت میں بی جے پی سیچریشن پہ اس لئے وہ دکشن بھارت کی طرف رکھ کر رہی ہے ایکسٹینشن کی بات کر رہی ہے دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہیں پر بھی جا کر کام کر سکتی مگر تیلنگانہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سٹیٹ بنا اس لیے بنا کیونکہ اپنے سیلف آہ پرائٹ کے لیے اور تیلنگانہ کی ایڈنٹیٹی کے لیے اور یہ بات بی جے پی نہیں سمجھ سمجھ رہی نا بی جے پی کو حضم ہو رہی ہے بات تیلنگانہ کی مکہ منتری جو کوئی جو کچھ بھی مددے اٹھا رہے ہیں وہ تیلنگانہ کے بھی مددے ہیں دیش کے بھی مددے ہیں اور تیلنگانہ کے مکہ منتری ایک سٹیٹسمن ہے اور وہ جانتے ہیں ان چب چیزوں کو اور وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور پورا دیش ان کی بات سمجھ رہا ہے تیلنگانہ کی جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہاں جو کمزوریاں تیلنگانہ میں تھیں جیسا دھرنی پورٹل کا اس کو ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے جو جو کمزوریاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں کمزوریوں کو دور کرنا کا کام تیارے سو کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کمزوریوں کو اور جو دنطا کی تکالیف اس کو دور کرے گا ملت ٹائمز کی خبرے پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلا آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایپ پڑھنے کے لیے